بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم اس خبر کو جو خبر رائٹرز کے جو ایک یوٹیوب نیوز چینل ہے اس نے جو پبلش کی ہے اس کو پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا آپ کو اپنا انیلیسس کروں گا کہ یہ بات جتنی ہلکی گئی ہے یہ سچ ہے کیا رشیہ نے اس کے بارے میں اصل میں اس طرح ریسرچ کی ہے اور ریسرچ کی بھی ہے تو کس وجہ سے کی اور یہ کیا ریسرچ سچ تھی یا جھوٹ تھی تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں رائٹرز ایک نیوز چینل ہے اس نے بہت بڑا نیوز چینل ہے اس نے 13 اپریل 2021 13 اپریل کو ایک نیوز شیئر کی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کوویڈ نائنٹین کی کچھ علامات اور کچھ چیزیں ڈیفرنٹ بتائیں نہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ رشیہ نے ایک پوسٹ مارٹم کیا ہے کافی پوسٹ مارٹم کیے ہیں کوویڈ نائنٹین کے مرنے والے لوگوں کے میلے لئے تو یہ بہت حیران کن ہے آپ کہہ رہے ہوں گے یہ عام سی بات ہے پوسٹ مارٹم کرنا تو عام سی بات ہے لیکن WHO نے World Health Organization نے کوویڈ نائنٹین کے مریض کو جو ہے اس کا پوسٹ مارٹم کرنے سے منع فرمایا ہے کیوں کیونکہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ جو وائرس ہے وہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے کوویڈ نائنٹین کی ویسے تو وائرس اس کے اندر زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے اور جو بندہ اس کو کھولتا ہے اس کو وائرس لگنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور وائرس پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اس پیسے World Health Organization نے اس کو منع فرمایا ہے کہ اس کو آپ نے نہیں کرنا پوسٹ مارٹم نہیں کرنا تو رشیہ نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا اور اس میں جو سب سے مزے کی بات ہے کہ جب انہوں نے اس کو کھولا تو اس میں جو ہے جو ہے رشیہ لوگوں نے کی ریسرچ سے اس میں یہ ہوا کہ یہ کرونا وائرس ایک تبکاری مرض ہے تبکاری یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اگزیمپل دوں کہ ہیروشیما میں جب بوم پھٹا تھا ایٹم بوم تو اس کے ابھی جو بچے نئے پیدا ہو رہے ہیں وہ جو ہیں وہ کوئی معذور ہیں کچھوں کی کچھ لوگوں کی آنکھ نہیں کچھ بچوں کی ٹانگ نہیں ہے تو یہ ایک تبکاری جو ہے وہ ایک مرض جو ہے وہ چلا آ رہے تو یہ رشیہ نے دریافت دریافت یہ مطلب ہے اس کو پبلش کیا کہ کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ تبکاری ایک جراسی میں انہوں نے یہ دیکھا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے خون جو ہے وہ خستہ ہو جاتا ہے وہ جو ہے ایک تھک ہو جاتا ہے اور تھک ہونے کی وجہ سے اس میں بلڈ کلوٹ مطلب لو تھڑے جمع ہوئے ہیں جو انہوں نے پوسٹ مارٹم میں دیکھا جس سے انسان کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے انہوں نے جب اس کو دیکھا تو انہوں نے اس کی بیماری کا کوویڈ نائنٹین کا جو علاج انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو علاج ہے وہ ہے جو علاج ہے وہ ہے لوپرنٹ ایسپرنٹ کوویڈ نائنٹین کا علاج جو رشیہ کے مطابق رائٹرز نیوز کے مطابق جو ٹھٹین ایپرل کی رائٹرز کی نیوز ہے اس کے مطابق جو کوویڈ نائنٹین کا جو علاج جو رشیہ کے کئی سائنس دانوں نے دریافت کی ہے وہ صرف لوپرنٹ اور ایسپرنٹ گولی ہے جو کہ ڈیڈ روپے کی ایک گولی آتی ہے یہ پہ بارہ روپے کا تیرہ روپے کا پتہ مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات تھی اور بہت حیران کن بات تھی کہ کئی لوگ تو اس پہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں تو اور کئی اس کے علاج میں ایک دن کا ڈیڈ کروڑ روپے ڈیڈ لاکھ روپے جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپیلز لے رہے ہیں پاکستان میں تو یہ انہوں نے اس کا علاج دریافت کر کے کہا ہے اور پھر انہوں نے ایکسپیریمنٹ کی ہے رشیہ نے رائٹرز نیوز کے مطابق کہ رشیہ نے اپنے آئی سی او کے چودہ ہزار جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ گھر بھیجے ہیں اور ان کو لوپرن اور ایسپرن دیئے یہ رشیہ رائٹرز نیوز کے مطابق ہے یہ خبر ہے یہ میں کوئی نہیں کہہ رہا یہ خبر کے مطابق یہ میں آپ کو ایک خبر پڑھا کے بتا رہا ہوں جو ہے یہ لوپرن اور ایسپرن گولی دیئے اور وہ چودہ کے چودہ ہزار لوگ سہتھیاب ہوں گے انہوں نے آئی سی او سے چودہ ہزار روپے لوگوں کو گھر بھیجا تھا اور گھر بیج کے انہوں نے لوپرن اور ایسپرن شروع کروائی تھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے یہ کوویڈ نائیٹین کے بارے میں جتنی باتیں جو ہیں وہ جو سارے ہم لوگ عمل کر رہے ہیں ان پر وہ سارا جھوٹ بول رہا ہے وہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا علاج نہ ہو رشیہ نے رائٹرز نیوز نے کہا ہے کہ رشیہ کے کئی سائنس دان یہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو جو ہے وہ کئی باتیں کومن سینس بھی یوز کریں تو کئی باتیں بہت عجیب لگتی ہیں کہ لوگ کس چیز پر عمل کر رہے ہیں اور رشیہ کیا بتا رہے ہیں تو اس کا انیلیسز کرتے جائیں کہ اس کا انیلیسز ہم کرتے ہیں کہ یہ بات اصل میں بھی ایسے سچی ہے یا صرف باتیں کی جا رہی ہیں یہ لیڈ ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو خون کے لوتھڑے جمتے ہیں جو بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے جو انہوں نے دریافت کیا کہ کوویڈ نائیٹین اور کچھ بھی نہیں ہے صرف بلڈ کلوٹنگ ہے تو ڈیو ایچو نے پہلے سے ہی جو ہے وہ لوتھڑے کا اور بلڈ کلوٹنگ کا کوویڈ نائیٹین میں سمٹم بتا چکے ہیں یہ لوگ اور جب کئی بھی آپ اچھے ہسپیٹل میں کوویڈ نائیٹین کا ٹیسٹ کرانے جائیں یا اچھے ہسپیٹل میں کہیں جا کے کہیں کہ ہمیں کرونا ہے تو ہمارا علاج کیا جائے تو سب سے پہلے آپ کا ڈی ڈائیمر ٹیسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں ڈی ڈائیمر ٹیسٹ ہوتا کیا ہے وہ ڈی ڈائیمر ٹیسٹ یہ ہی ہوتا ہے اسی کے بارے میں ہوتا ہے کہ خون کتنا ٹھک ہے خون میں کتنا خستہ خون ہے کتنا خون ٹھک ہے اور کتنا جمعا ہے وہ ڈی ڈائیمر ٹیسٹ آپ کو بتا دیتا ہے تو اس کی جو چیز وہ ڈی ڈبیل illegو اچ او پہلے بتا چکا ہے اس کو جو ہے رشیہ کے کئی سائنس دان رائٹرز نیوز بڑھا چڑھا کے دوبارہ کولڈ وار چلتی رہی کولڈ وار مطلب کہ آپس میں باطنوں کے ذریعے ایک دوسرے کو لیڈ ڈاؤن کرنا اور ایک دوسرے پر تنقید کرنا ہے تو یہ تو کولڈ وار ان پر ہوتی رہی تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ ریشیا نے امریکہ کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے امریکہ کو نیچے دکھانے کے لیے امریکہ کے جو ہے امریکہ کو بتانے کے لیے کہ یہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے ایک مہم چلائی اور یہ اس کے بارے میں امریکہ کو لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تیسرا یہ ہے کہ لوگ ترہ ترہ کی شورت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور لوگ شورت حاصل کرنے کے لیے سستی شورت حاصل کرنے کے لیے کئی کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ حیران کن باتیں ہوتی ہیں تو ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے رائٹرز نیوز نے اپنا یہ کیا اور جو لوگ اس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جو لوگ اس کو امریکہ کا ریشیا کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ریشیا کے کیا رائٹرز نیوز کا ساتھ دے رہے ہیں اور بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ صرف اپنی ویوز بڑھانے کے لیے اور وہ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں ایسا ہوتا تو بہت کچھ بدل چکا ہوتا آخری اور مین پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اپنا کومن سینس ہی استعمال کر لیں کومن سینس کی بات ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں بہت زیادہ ڈیٹس ہو رہی ہیں انڈیا میں تو تین ہزار آٹھ سو ڈیٹس تجاوز کر گیا ہے برازل میں چار ہزار ڈیٹس ہو رہی ہیں پر ڈے امریکہ میں بھی تین ہزار ڈیٹس پر ڈے ہو رہی ہیں تو کیا اتنے جو لوگ ہیں وہ پاغل بنے ہوئے ہیں یا پاکستان میں اتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ ادارے ہیں اتنے اچھے میڈیکل کالیجز ہیں انڈیا میں اتنے اچھے ڈاکٹرز اور میڈیکل کالیجز ہیں برازل میں ہیں تو جو ہیں ادھر کے ڈاکٹرز پاغل ہیں وہ کوئی ریسرچ نہیں کرتے وہ تو سب سے پہلے آنے کی ریسرچ کرتے ہیں تو یہ تو بہت مین چیز ہو گئی اور ایک مین چیز یہ بھی ہے کہ لوگ سستی شورت حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں مجھے ایک انگزیمپل ذہن میں آگئی ہے کہ پچھلے سال کچھ سالوں پہلے جو ہے کراچی میں ایک لڑکا تھا اور اس نے کہا تھا میں پانی سے گاڑی چلاوں گا ایسا ممکن نہیں تھا بہت سے انجینئرز جو ہیں وہ بہت حیران ہو گئے کہ ہم لوگوں نے تو اس کو جو ہے جو ہے وہ پیٹرول سے جو ہے وہ دریافت کیا اور پیٹرل ہی اسے گاڑی چلتی ہے تو اس نے کہا کہ میں پانی سے گاڑی چلاوں گا لیکن آج تک کسی نے پانی سے گاڑی چلتے بھی نہیں دیکھی مجھے بتائیں کدھر پانی کی گاڑی چل رہی ہے یہ اس نے سستی شورت حاصل کرنے کے لئے اپنا لوگوں کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لئے یہ بات کی تھی تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جو یوٹیوبر جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ رشیا کا ساتھ دے رہے ہیں وہ سستی شورت حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں اور جو رائٹرز نیوز ہے وہ بھی سستی شورت حاصل کرنے کے لئے کر رہے ہیں کیونکہ دنیا اتنی بڑی پاغل نہیں بن سکتی اتنے بڑے ڈاکٹرز ہیں اتنا بڑا جو ہے ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن کا سسٹم ہے سارا پاغل بن رہے ہیں یا امریکہ نے چھوٹ بھی بولے ہے چلو تو لیکن اتنے بڑے سسٹم پاکستان کے اتنا بڑا سسٹم ہے انڈیا کے اتنا بڑا سسٹم ہے سارے اس طرح پاغل نہیں بن سکتے تو ہمارا ہمیں کومن سینس استعمال کرنی چاہیے اور ویٹس ایپ پہ میسیجز ہو رہے ہیں سپریڈ کیا جا رہے ہیں اس بات کو زیادہ زیادہ تو آپ جتنا اس کو زیادہ سپریڈ کریں گے اتنی غلط پہ بھی زیادہ پیدا ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ جو ایسی باتیں ہیں اس طرح تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آتی رہتی ہیں ہر مہینے ہر دن سامنے لوگ عجیب عجیب باتیں کر کے اپنے دھیان اپنی طرح بٹاتے رہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تاکہ ہم جو ہیں پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں نیگیٹیوٹی کی جو ہے وہ ہم ایوائٹ کر سکیں تو آج کیلئے اتنا ہی طرح اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کرنا نہ بولیے شکریہ شکریہ شکریہ